بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرام اکتلاف رہ کے ساتھ میں افقار کا آدمی پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں نے اپنا اپنا منشور پیش کر دیا ہے اس منشور میں خاص بات کیا ہے اور وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو اس منشور میں شامل نہیں ہے کیا یہ سیاسی جماعتیں اس منشور پر عمل کر پائیں گی اور کیا یہ منشور قابل عمل ہے اگر ہے تو پھر کون سی سیاسی جماعت ایسی ہے جس کا منشور زیادہ کامل عمل ہے اب تک جن سیاسی جماعتوں نے اپنا منشور پیش کیا ہے ان میں پاکستان پیپل پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون تحریک لبیک شامل ہیں لیکن ابھی اور بہت سی جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنا منشور پیش نہیں کیا جن میں پی ٹی آئی کا منشور ابھی تک سامنے نہیں آسکا تو پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں ہمارا منشور تو پتہ چلے گا اتوار کے روز پی ٹی آئی کے لوگ باہر نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے آج یہ بھی بڑا امتحان ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا عمران خان نے اپنے بوٹر سپورٹر کے علاوہ امیدواروں کو یہ کہہ رکھا ہے کہ اتوار کے روز وہ ریلیاں نکالیں باہر نکلیں بڑا ضروری ہے اور جو امیدوار ریلی نہیں نکالے گا اس کا ٹکٹ واپس لے لیا جائے گا اس کے جگہ پہ دوسرا بندہ کھڑا کیا جائے گا تو یہ ہے پی ٹی آئی کا منشور اب سوال یہ کہ عمران خان کے تو ٹکٹ کسی نے لیا ہی نہیں ہے نہ ان کی پارٹی کے ٹکٹ پر کوئی الیکشن لڑ رہا ہے نہ پارٹی کے سمبل پر کوئی الیکشن لڑ رہا ہے تو سب کے انتہابی نشان اپنے اپنے ہیں تو کون ایسا امیدوار ہوگا جو باہر نہیں نکلے گا اور عمران خان صاحب اس سے اعلان لا تعلقی کریں گے اور لوگ انہیں پی ٹی آئی کا نمائندہ نہیں سمجھیں گے تو یہ ایک طرف یہ مزاق ہو رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان اور ایران کے بہتر ہوئے تعلقات پر ایک اور بڑی کاری ضرب لگ گئی ہے پاکستان سے تعلق رکھنے والے نو مزدوروں کو ایران کے سرد علاقے میں بے دردی سے مار دیا گیا ہے فائرنگ کر کے جامحہ کفرات کا تعلق مظفر گڑھ اور لودرا سے ہے اور یہ معاملہ اس وقت پیش آیا ہے جب پاکستان اور ایران کے درمیان پچھلی دنوں جو کشید کی ہوئی تھی اس کے بعد سے تعلقات بہتر ہوئے دونوں مالک کے سفیر اپنے اپنے انہوں نے فرائز سنبھال لی ہیں لیکن اچانک یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان سے مزدوری کے لیے ایران جانے والے وہ لوگ جن کا تعلق پنجاب اور سندھ سے ہے ان کو قتل کر دیا گیا ہے ایرانی سردی پولیس اس کی تحقات کر رہی ہے ذرائع کے مطابق جو کہ کوئٹہ سے محصول ہو رہی ہے اور ایران کے نیوز ایجنسی اس کے حوالے سے محصول ہوئی ہے ان کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے ایرانی بلوچستان کے شہر شستون سروان کے گاؤں سیرکان میں ایک کوارٹر پر حملہ کیا ہے جہاں اور یہ بالکل ویسی واردات ہیں جس طرح بلوچستان میں پنجابیوں کو قتل کیا جاتا ہے یا کسی اور علاقے میں مختلف زبان بولنے والے کو نشانہ بنایا جاتا ہے ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے پھر انہیں قتل کر دیا جاتا ہے تو اسی قسم کا معاملہ یہ ہے جس میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے نو افراد جن کی شناخت ہو گئی ہے ان میں سے ایک کا نام شواق اور عثمان ہے اور باقیوں کی بھی شناخت جو ہے وہ ہونی ہے تو تصویر اور ویڈیوز اس کی آگئے ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نو افراد کی لاشیں ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھی ہیں تو یہ نو غیر ایرانی شہریوں کو سرکان علاقے میں ہفتے کی صبح مسلح افراد نے قتل کیا ہے لیکن ابھی تک اس کی کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی اب یہ پاکستان ایران کے دمیان حالی اکشنی کے بعد پیش آنے والا بہت ہی خوفناک واقعہ ہے اسی ماہ ایران نے پاکستان پر مزائلوں سے حملہ کیا تھا اور پاکستان نے اس کا جواب دیا تھا اور ایرانی سردی شہر سروان میں ڈرونز اور مزائل حملے کیے تھے اور وہاں مقیم غیر ایرانی افراد کو نشارہ بنایا تھا تو ان حملوں کے بعد کشیدگی بڑھ گئی اور پاکستان ایران دونوں نے پھر سیز فائر کیا اور مذاکرات کیے ایران دونوں حکومتوں کا موقف یہ ہے کہ یہ ایک بار پھر دونوں مالک کو لڑانے کی اور ان میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوئی سادش ہے اور اس میں دشمن قوتیں شامل ہیں اس سے پہلے بھی ایسی ہی دشمن قوتوں نے مس انڈرسٹیننگ یا ڈس انفرمیشن کی بنیاد پر ایران کو مائل کیا کہ وہ پاکستان پر اٹیک کرے اور پاکستان کو اس کا جواب دینا پڑا تو یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے تو ایران محمد پہنچنے والے پاکستانی سے فیر مدسر ٹیپو کے مطابق انہوں نے ایرانی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں سیکیورٹی کی ذمہ داری ایران حکومت پر آئید ہوتی ہے پاکستانی سے واقعہ کی شدید مضمت کی ہے تو یہ بڑا ہی خوفناک واقعہ تھا جو کہ اس پورے پولیٹیکل سیناریو کے اندر پیش آیا تھا اس کے علاوہ ایف آئی ایک جانب سے صحافیوں کو جو نوٹس جاری کیے گئے ہیں وہ بیپ فائر کر گئے ہیں سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا ہے اور انتیس جنویر کو کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے پریس اسوسییشن اور ہائی کورٹ جنرلس اسوسیشن نے اس پر اتجاج کیا تھا علامیہ جاری کیا تھا جس کا سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے جسس قاضی فائز ایسا نے صدر پریس اسوسیشن اور ہائی کورٹ جنرلس اسوسیشن کے صدر کو چیمبر میں بلا کر ان سے ملاقات کی ان سے صورتحال کے متعلق دریافت کیا اور کہا کہ صحافیوں سے متعلق وہ کیس پیر کو مقرر کر رہے ہیں جو بھی آپ نے کہنا ہے وہ عدالت میں آ کر کہیں دونوں اسوسیشن نے ایف آئی ایک جانب سے صحافیوں کو نوٹس جاری کرنے پر سخت تشویش کا اظہار کیا تھا حکومت کی قائم کردہ جی ایٹی نے ججز کی کردار کچھی پر نوٹس جاری کیا تھے اور مختلف صحافیوں کو پرامینٹ لوگ جو کہ میں نے پچھلے ملاغمن کی مکمل تفصیل دیا ہے ان کو تیس اور اکتیس جنرلی کو طلب کیا تھا تو صحافتی تنظیموں نے ایف آئی اے کے نوٹس واپن لینے کا مطالبہ کیا تھا تو اس سے ایک نئی صورتحال نے جنم لیا جس سے لگتا ہی ہوا کہ جسس قاضی فائز ایسا کے حوالے سے جو مہم چلی یا کردار کشی کی گئی ان کی اس کے حوالے سے حکومت نے کیس تو چلا لیا انویسٹیگیشن تو کر لی لیکن لگتا ہی ہو کہ چیف جسس کو اعتماد میں نہیں لیا اور ان کے نام پر یا ان کے نام کا بل پھاڑنے کوشش کی گئی اور صحافیوں اور سپریل کورٹ میں جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بڑھانے کوشش کی جاری ہے تو جسس قاضی فائز ایسا کا اس کیس کا نوٹس لینا یہ بتاتا ہے کہ وہ اس معاملے میں خوش نہیں ہے اور انہوں نے خود بلا کر تمام صحافیوں سے ملاقات کی اور اس معاملے کو ساوٹڈ کرنے کے لیے انہوں نے پیر کا دن مقرر کر لیا تو جسس قاضی فائز ایسا جو کہ صحافیوں کے ججوں پر تنقید کے بلکل مخالف نہیں ہے اور سے پہلے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ادارے پر تنقید کی بجائے جس شخص نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو آپ کو ناغوار گزر رہا ہو یا آپ کو پسند نہ ہو یا اس کا فیصلہ پسند نہ ہو تو آپ اس کا نام لے کے تنقید کر سکتے ہیں تو جسس قاضی فائز ایسا کا نام لے کر بہت سے لوگوں نے تنقید کی تو اس کو وہ اپنے اوپر پوزیٹو لیتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ایف آئی نے نوٹس جاری کیا ہے انہوں نے بقیدہ ججز کی کردار کشی کی اور ادارے کے خلاف بہوم چلائی اور بقیدہ گندی گالیاں دیں اور ان کے میمز بنائیں اب وہ اپنے ٹویٹ ہٹاتے پھر رہے ہیں اور وہ اپنی جان چھوڑاتے پھر رہے ہیں امران خان صاحب کے حوالے سے جو سائفر کیس میں ناہوشگوار واقعہ پیش آیا ہے اس کی مزید کچھ ریٹیل بھی سامنے آئی ہے اور خود امران خان نے اس موقع پر صحافیوں سے بات بھی کی اور یہ کہا کہ جیوری اور پروسیکوشن صاحب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں اور یہ میچ فکس ہے انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ عارف حلوی کی کوئی نہیں سننا امران خان نے اپنے حوالے سے سائفر کیس کے دوران جو کچھ عدالت کے اندر ہوا اس پر لبکشائی کرنے کی بجائے صرف ججز کے اوپر لدامار لگائے ہیں اس سے پہلے امران خان اور شاہ بن قریشی نے جج حسنات سے بتتمیزی کی اور اس کی بھی کچھ مرضی ڈیٹیل سامنے آئی ہے کچھ تفصیلات میں آپ کو بتا چکا ہوں کچھ نئی تفصیلات ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو کیس کی سماعت قرآن جب شاہ بن قریشی نے سٹیٹ ڈیفنس کانسل سے فائل چین کر دیوان پر ماری تو جج عبو حسنات ذلکر نین نے انہیں وارننگ دی امران خان نے جج کو محاطب کرتے ہو کہا جن وقلہ پر ہمیں اعتماد نہیں کیا وہ ہماری نمائنگی کریں گے جج صاحب یہ کیا مزاق چل رہا ہے تین بار سے کہہ رہا ہوں وقلہ سے ملنے کی اجازت دی جائے بار بار درخواست کے موجود ہمیں اجازت نہیں دی جاری مشاورت کے بغیر تو کیس چل نہیں سکتا تو عمران خان عدالت کے اندر سنی دیول بننے کی کوشش کر رہے تھے تو جج عبو حسنات ذلکر نین کو بھی ان کے اس طلق لجے پر غصہ آیا اور ان نے کہا کہ جتنا آپ کو رلیف دیا جا سکتا تھا میں نے دے دیا ورزش کے لیے آپ کو سائیکل کی فراہمی کی بات ہو یا پھر مقلہ سے ملاقات کی بات ہو آپ کا کمرہ وسیع کرنا ہو آپ کی ہر درخواست منظور کی آپ نے پچتر دخواستے دی ہے جو ملاقاتوں سے متعلق ہے عمران نے کہا کہ آپ نے ملاقات کا آنڈر کیا لیکن ملاقات نہیں کرائی گئی اوپل ٹرائل میں کسی کو جیل آنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے اس موقع پر شاہ عمود کریش نے کہا کہ ادھر بھی سرکار ادھر بھی سرکار یہ مزاق ہو رہا ہے جس پر جج نے کہا شاہ عمود کریش صاحب اگر آپ خود جرا کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود بھی جرا کر سکتے ہیں تین مرتبہ تاریخ دیم اگر آپ کے مقلہ نے آنے کی زہمت نہیں کی شاہ عمود نے کہا کہ یہ سرکاری ڈراما نہیں چلے گا جاج نے کہا میرے لیے آسان تھا کہ میں ڈیفینس کا حق ختم کر دیتا میں نے پھر بھی سٹیٹ ڈیفینس کا حق دیا کسٹیڈی کی وجہ سے مجھے یہاں جیل آنا پڑھ رہا ہے وہ بھی تو کسی ماں کے بچے ہیں جن کے کیسز جوڈیشل کامپلیکس میں چھوڑ کر آیا ہوں میں آرڈر کر کر کے تھک گیا ہوں مگر آپ کے وکیل نہیں آتے سپری کورٹ نے حکم نامے میں کہا تھا کہ اگر ٹرائل میں رکافٹہ آتی ہے تو عدالت زمانت کینسل کر سکتی ہے تو شاہ عمود قریشی نے ابو الحسنات کی بات پر کہا کہ سپری کورٹ کے زمانت کے فیصلے کا بھی مزاق پڑھایا گیا جیل سے باہر نکلتے ہی ایک اور کیس میں اٹھا لیا گیا تو جج نے کہا کہ شاہ صاحب اس کیس کو لٹکانے کا کیا فائدہ ہے شاہ عمود قریشی نے کہا کہ جیل میں کوئی خوشی سے نہیں رہتا میں اپنا وکیل پیش کرنا چاہتا ہوں انہوں نے فرمیش کی کہ ان کی بریسٹر گوھر سے بات کرائی جائے جس پر عدالت نے انہیں بریسٹر گوھر سے بات کرنے کی اجازت دے دی اس کے بعد عمران خان نے بھی اپنے وکیل سکندر ذلکر نین سے بات کرنے کی اپیل کی تو ان کو بھی جج نے بات کرانے کی اجازت دے دی اور دونوں کی بات کروا دی گئی عدالت نے سماعت کے دوران مزید نو گواہان پر ہیرہ مکمل ہونے پر سماعت پیر تک ملتوی کر دی ہے شہباز شریف نے بلاور بٹو کے جانب سے مناظرے کا چیلنج قبول کر لیا ہے لیاکتابہ راول پنڈی میں جلسہ آمسہ خطاب کرتے ہوئے مسلمی نون کے صدر شہباز شریف نے کہا کہ کل ایک سیاسی لیڈر نے نواز شریف کو مناظرے کا چیلنج دیا میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ نواز شریف کو اپنے صوبے میں آنے کی دعوت دیں وہاں صوبے کا معاہنہ کریں گے معاظنہ بھی ہو جائے گا اور مناظرہ بھی ہو جائے گا اور پتہ بھی لگ جائے گا تو اب بات کرتے ہیں دو بڑی سیاسی جواعتوں کے منشورز کے حوالے سے پیر پنڈی نے وہاں بھی معاشی معاہدے کے نام سے انتحابی منشور جاری کیا ہے جبکہ مسلمی نون نے پاکستان کو نواز دو کے نام سے انتحابی منشور جاری کیا ہے تو مسلمی ملک کے جو منشور ہے اس میں سب سے اہم بات نیب کا خاتمہ ہے ایک کرو نوکریاں ہیں اور مہنگائی میں کمی یہ تین بنیادی نکات ہیں جبکہ پارلیمنٹ کی بالا دستی اور عدالتی اصلاحات پر بھی انتحابی منشور میں اہم بات کی گئی ہے یہ وعدہ ہے مران خان صاحب بھی کرتے رہے ہیں اور اپنے پانچ سالہ دور اکومد میں پچاس لاکھ گھر بنانے کا اور ایک کرو نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا اب اس کے دو ایسے ہو گئے ہیں پیول پارٹی نے تیس لاکھ گھر بنانے کا اعلان کیا ہے اور مسلمی ملک نون جو ہے وہ ایک کرو نوکریاں دینے کا وعدہ کر رہی ہے اگر دونوں جماعت انتحابی جیت کے بعد الائنس کر لیتی ہے تو پھر دونوں پر لازم ہوگا کہ اپنے اپنے منشور کے حصے کا یہ والا جو نکتہ ہے اس کو پورا کریں یعنی ایک پارٹی ایک کرو نوکریاں دے اور دوسری پچاس لاکھ گھر دیں تو یہ تیس لاکھ گھر دیں تو یہ عمران خان والا جو وعدہ ہے یہ اس میں شامل ہے لیکن عمران خان صاحب یہ وعدہ نبھانے میں ناکام رہے بہت سے لوگ اس بات پر تنقید کر رہے ہیں کہ مسلمی نون نے جو مہنگائی کے حوالے سے بات کی ہے اور افرات زر میں کمی کی بات کی ہے وہ ناکامل عمل ہے تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا میرا خیال ہے کہ مہنگائی میں کمی اس سے پہلے بھی مسلمی نون جو ہے وہ بڑی کامیابی سے اس پر عمل کر چکی ہے دو ہزار آٹھ میں جب پیوت پارٹی کی حکومت آئی تھی اور دو ہزار تیرہ میں جب رخصت ہوئی تھی تو مہنگائی خاصی زیادہ تھی اور مسلمی نون نے اپنے اقتدار کے پہلے سال مہنگائی میں کمی کی اور اس لیے میں اس پر میک شور ہوں کہ اس کا میکنزم انہیں معلوم ہے کہ مہنگائی کیسے کم کی جا سکتی ہے جہاں تک ایک کروڑ نوکریہ دینے کا سوال ہے تو آئی ٹی سیکٹر میں ہر سال بیس لاکھ نوکریوں کا ملنا یا دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک کاملے ابل منصوبہ ہے لیکن پھر بھی یہ اگزائیزی ریٹ ہے مسلمی نون اگر ایک کروڑ نوکریہ جو وہ پینٹس ہیں پاکستان کے اندر اس وقت ساٹھ فیصد نوجوان ہے اور ان میں تقریباً ساٹھ فیصد ہی بیروزگار ہے تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر بیروزگار لوگ اتنا چار پانچ کروڑ ہے ایک کروڑ نوکریہ کی بجائے بیروزگاری کے خاتمے کا دعویٰ کرنا چاہیے تھا اور اس کو ہی ایجنڈا بنانا چاہیے اس کے علاوہ آئی ٹی سیکٹر میں یہ کہا گیا کہ پانچ بڑے شہروں کو آئی ٹی کا شہر بنایا جائے گا اور اسلامباد میں میڈیا سیٹی بنانے کا اعلان کیا گیا ہے اس کے علاوہ سالانہ ساٹھ ارب ڈالر ایکسپورٹ یعنی اس وقت پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ چند بلین ڈالر ہے اور بڑے عروج کے دنوں میں بھی ہم نے پچیس سبیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی سے زیادہ نہیں ہوتی اور یہ ساٹھ ارب ڈالر ایکسپورٹ کرنے کا جو معاملہ ہے اس میں سب سے ہم سوالی ہے کہ ہم ایکسپورٹ کیا کریں گے کونسی ایسی ہمارے پاس پرڈکٹ ہے جس کو ہم ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ واضح کرنا بڑا ضروری تھا یہ وہ میں نکتے بتا رہا ہوں جن کا عوام سے تعلق ہے اور بہت سے معاملات ہیں جیسے عدالتی اصلاحات ہیں یا پارلیمنٹ کی بالندستیہ یا آرٹیکل باسٹر اور تیسٹر کو اپنی اصل حالت میں بحال کرنا یا نیب کا خاتمہ یہ برائے راست ان کا تعلق عوام یا عام لوگوں سے نہیں ہے بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کا تعلق خواست ہے نیب وہ ادارہ جس نے ہمیشہ آرم ٹویسٹنگ کی ہے اور یہ مخالفین کے خلاف استعمال ہوا ہے اب نیب اگر ختم کرنے کا مسلمی نون ارادہ رکھتی ہے تو عمران خان صاحب کے جتنے مقدمہ نیب میں ہیں وہ آرٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے تو اس طرح انڈریکٹلی عمران خان صاحب کو بھی اس منشور سے فائدہ ہونے جا رہا ہے اور اگر مسلمی نون اتحابات میں کامیاب ہوتی ہے تو وہ نیب کو ختم کرے گی تو الکادر ٹرست توشہ حانہ عمران خان کی اہلیہ جو ہے ان کے نیب میں زیادہ کیسز ہیں تو وہ کیسز تو ختم ہو جائے گے اور پھر نیب کے خاتمے کے لیے کوئی ڈینڈ لائن نہیں دی گئی کہ کیا آتے ہی نیب کو ختم کر دیا جائے گا یا پانچ سال پورے کرنے کے جب قریب ہوگی حکومت تو پھر وہ نیب کو ختم کرے گی تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو کہ عوام سے براہ راست سپیشلی مہنگائی انفلیشن تو میرا خیال ہے اس کے اوپر جو کیا ہے اب آپ کو موٹے پڑے نکتے بتا دیتا ہوں مسلمی نون کے منصور کے جو ہمیں نکات ہیں ان میں یہ کہا گیا جی کہ عدالتی کاروائی براہ راست نشر کی جائے گی کمرشل عدالتیں بنائی جائے گی جو مخصوص مقدمات ہیں ان کا فیصلہ ایک سال کے اندر ہوگا جو بڑے اور مشکل مقدمات ہیں اور چھوٹے مقدمات کا فیصلہ دو ماہ میں سنایا جائے گی یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ اگر مقدمات کے حوالے سے ڈیڈ لائن یا عدالتی صلاحات کی جائیں گی تو یہ پاکستان کی عدالتی طریقہ سب سے ریولیشنری ایک قدم ہوگا عدالتی کاروائی کی براہ راست نشر کرنے کو بھی یعنی عدالتی صلاحات کے اندر شامل کیا جا رہا ہے مالی سال دو اور پچیس تک مہنگائی میں دس فیصد کمی کی جائے گی چار سال میں مہنگائی چار سے چھ فیصد تک لائی جائے گی ہیوچ ٹارگٹ پانچ سال میں ایک روٹ سے زائد نوکلیہ دی جائے گی کرنٹ اکاؤنٹ فسارہ جی ڈی بی کا ایک شاریہ پانچ فیصد ہوگا تین سال میں گروت ریٹ جو وہ چھ فیصد سے زائد پر لائے جائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے پانچ سال میں گروت میں پچیس فیصد کمی کا خدف رکھا گیا ہے یہ ایک بڑا یعنی ٹارگٹ ہے اور یہ آچیف کرنا بڑا مشکل ہے ترسیلات زر یعنی ریمنٹس کا خدف چالیس عرب رکھا گیا ہے چالیس عرب ڈالر تو یہ بھی میرا خیالے کے ایک ایک ایکسپیکٹیشن کے لیے ہائی رکھا گیا ہے یہ کیسے ہوں گے ان کا ترکی کار کیا ہوگا یہ بڑا مشکل ہے بتانا پانچ سال میں بروتگاری پانچ فیصد کمی کی جائے گی تو یہ میں آپ کو بتایا کہ پاکستان کے اندر بڑے بروتگار ہیں ایک کرون نوکریاں دینے کے باوجود تو یہ ایک کرون نوکریاں صرف پانچ فیصد بروتگاری میں کمی کر پائیں گی تو باقی کے جو پچانویں فیصد بروتگاری ہے وہ کس نے خدم کرنی ہے تو میرا خیال ہے یہاں پہ جھول ہے اس کے اندر پانچ سال میں فیقہ سامدنی دو ہزار ڈالر کرنے کا حدف ہے اور آئی ٹی ٹکنولوجی کی برامدات کو پانچ ارب تک لے جائے جائے گا پانچ سال میں ہی میں ہے پانچ ارب ڈالر ہوگا آئی ٹی میں پاکستان کو یہ جو ٹارگٹ ہے پانچ ارب ڈالر کا یہ سلانہ ہونا چاہیے پانچ سال میں نہیں ہونا چاہیے اس میں بہت پوٹینشل ہے اس کے اوپر بہت فوکس کرنا چاہیے تھا جو میرا خیال ہے کہ آہ نہیں کیا گیا اس کے علاوہ سولر انرجی سے دس ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کرنا یہ بڑا ہار ٹارگٹ ہے اسی بنیاد پیپیٹ پارٹی نے لوگوں کو مفت بجلی دینے کا بھی اعلان کیا ہے جو کہ آہ پوسیبل نہیں ہے آہ یہ بھی ایک کہتے رہا اسے کہہ سکتے ہیں اگوڈ ڈریم آہ اس میں کوئی آہ گراؤنڈ ریالیٹی نظر نہیں آتی باقی آہ وہی باتیں ہیں جو کہ پرانی ان کی باتیں ہیں آہ اس میں کوئی خاص ایسا معاملہ نہیں ہے آہ لیکن پیوت پارٹی نے بھی اپنا منشور دیا ہے تو میں پہلے ان کا منشور بتا دوں پھر اس پہ آہ تفسرہ بھی کر لیں گے اور تجزیہ بھی کر لیں گے پاکستان پیپیٹ پارٹی نے عوامی معاشی معاہدے کے نام سے منشور جاری کیا ہے اور جس میں کہا گیا کہ آہ مزدوری جو ہے وہ ڈبل کر دیں گے آہ غریبوں بے زمینوں اور میند کا شکور حیشی مکان دیا جائیں گے اور بھوٹ مکاؤ پروگرام شروع کیا جائے گا جنہا جی طرح یہ روٹی کپڑا اور مکان کی ایک انہوں نے آہ اس کو یعنی اس کو الگ الگ کر دیا ہے پھر بتایا گیا تمام سکول جانبیل بچوں کو مفت کھانا افرام کیا جائے گا آہ نوجوانوں کو یوت کارڈ دیا جائے گا اور تعلیم یافتہ نوجوانوں مرد و خواتین کو ایک سال تک وظیفہ دیا جائے گا یعنی جو لوگ آہ ڈگری لے چکے ہوں گے اور انمپلائیڈ ہوں گے ان کو آہ سٹیپنڈ دیا جائے گا آہ اس کے بعد بتایا گیا جی مزدور کارڈ آہ بچوں کی سکول کی فیس ادا کر سکیں گے آہ تو یہ ان کا جو ایکنومک آہ ایجنڈا ہے یہ بہت سارے کارڈ انہوں نے جائری کی ہیں آہ کہ مختلف کارڈ دیا جائیں گے اور لوگ جو ہے وہ آہ ان کارڈ کارڈ سے اپنے لیے آہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فسلیٹی لے سکیں گے تو غریب لوگوں کے پاس ایٹی ایم کارڈ نہیں ہوتے تو ان کو یہ سارے کارڈ فرام کیا جائیں گے تاکہ وہ اسے بینیفیل لے سکیں گے اب یہ پیسہ کہاں سے آئے گا آگستان کے اندر تو کوئی ایسا پروجیکٹ لگایا جائے کہ ڈالروں کی بارش ہو تو وہ پروجیکٹ کون سے ہے دونوں سیاسی جماعتوں نے کوئی ایسا پروجیکٹ لگانے کا اعلان نہیں کیا جس سے ڈالروں کی بارش ہو آہ بیورپارٹی نے تو یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر سے ہی پیسہ جنریٹ کرنے کا ایک ایجنڈا دیا ہے یعنی ان کا تین رکاتی ایجنڈا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اکنومک پلین جو ہے کہ فاق کی سترہ وزارتیں جو کہ اٹھاروی تربیم کے بعد ختم کی جانی تھی وہ ختم نہیں کی گئی اب وہ ختم کر کے اس میں سے تین سو اٹھائیس ارب روپے حاصل کریں گے اور پندرہ سو ارب کی سبسیڈی ہے وہ ختم کی جائے گی جو سوشل ویلفیر پر ختم کی جائے گی اس کے علاوہ ریونیو کلیکشن کا سسٹم بدل دیا جائے گا اور جس طرح ایف بی آر فریڈرل بورڈ آف ریونیو تو اس طرح آہ سبائی بورڈ آف ریونیو بنائے جائیں گے سوبوں کے آہ جو کہ اپنا ٹیکس کٹا کریں گے اور اپنا سوبے پر خرچ کریں گے تو یہ آئیڈیالی بڑا زبردست ہے پلین لیکن پریکٹیکل یہ بالکل آہ پوسیبل نہیں ہے اس لیے کہ وفاق کے جو سترہ وزارتیں ہیں آہ وہ بڑی چھوٹی چھوٹی وزارتیں ہیں اور آہ ان کو اگر آپ ختم بھی کر دے تو آہ اس میں سے آپ کو تیس بتیس ار روپے حاصل ہوں گے اس سے زیادہ نہیں کیونکہ آہ یہ وزارتیں آپ ختم کریں گے لیکن جو سرکاری ملازمین ہیں آہ بڑی اتداد آنیپلائیڈ ہوگی جو کہ میرا خیال ہے پیپل پارٹی کبھی بھی نہیں کرے گی اور پیپل پارٹی کبھی اپنے اوپر آہ یہ الزام لیتی نہیں لیتی نہیں ہے کہ وہ آہ انہوں نے سرکاری ملازمین کو آہ جوب سے نکالا ہے تو یہ ان کے لئے پوسیبل نہیں ہے اس کے علاوہ وفاق کا ٹوٹل خرچہ چھے سو پچاس ارب ہے تو تین سو اٹھائیس ارب تو سترہ وزارتوں کا ہو نہیں سکتا تو یہ آہ یعنی پوسیبل ہی نہیں ہے اس طرح پدرہ سو ارب کی جو سبسیڈی ختم کرنے کا معاملہ ہے تو اس میں بین نظیر انکم سپورٹ پورام چار سو پچاس ارب روپے اس کو جاتے ہیں پھر گلگت بلتستان کو گندم آہ سبسیڈی میں دی جاتی ہے خات پر سبسیڈی ہے خات پر سبسیڈی ہے تو اتنی چیزوں پر سبسیڈی ختم کر کے آپ یہ لوگوں کو کارٹ دے دیں گے تو پھر باقی کے آہ جو کسان دوست پالیسیاں ہے خات ہے وہ کیسے وہ کہاں جائے گی اور کسان کیسے اسے بینیفیٹ حاصل کرے گا یعنی آپ آہ سبسیڈی ختم کریں گے اور اسے دوہزار کا مہینے کا کسان کارٹ دے دیں گے تو اس کے تو فائدہ کا نہیں ہے تو یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا آہ ایک تصوراتی منشور ہے آہ لیکن اس کو میں اس لیے اس پر زیادہ آہ فوکس نہیں کر رہا اور نہ تنقید اس پر لیے کروں گا کہ آہ چلیں کسی جبان نے بھی اپنا آہ جو بھی منشور ہے وہ دیا اب یہ عوام کا فیصلہ ہے کہ اس نے آہ کس کو ووٹ دینا ہے ویسے منشور دے کے کوئی کسی کو ووٹ نہیں دیتا تو یہ منشور میں نے آپ کے سامنے آہ تھوڑا سا اس کی آہ ہائیلٹس رکھی ہے آہ اس کی تفصیلات جو ہے وہ مزید سامنے آئیں گی تو پھر اس کو آہ ون بائی ون اس کو آہ ڈسکس کریں گے باقی یہ مفت دوائیں آہ سبسیڈی ختم کر کے جیسے سب کچھ کرنا آہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کوئی بہت زیادہ پریکٹیکل باتیں نہیں ہیں آہ میں ایک بات جانتا ہوں کہ جس کسی کو بھی آئندہ حکومت ملے گی اس کے لیے بہت مشکلات ہیں اور اس وقت جو مشکل فیصلے ہیں وہ نگران حکومت کے ذریعے بہت سے کرا لیے گئے ہیں آج جنہیں بجلی مہنگی گیس مہنگی آہ اور بڑے ایک فیصلے اور بہت سارے بلو پرنٹس کے آئندہ کیا کرنا ہے وہ سب چیزیں تیہ ہو گئی ہیں اب جو بھی حکومت آگے آئے گی اس کو سخت فیصلے نہیں کرنے مگر جو پچھلے فیصلے ہیں ان کو سبڑ دیفینڈ کرتے رہنا ہے اور اپنے کیے گئے وعدوں پہ آگے بڑھنا ہے تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف کے جتنے دور اب تک گزرے ہیں اگر وہ دوبارہ لیکٹ ہوتے ہیں تو یہ دور سب سے مشکل اور چیلنجنگ ثابت ہوگا آہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو منشور ایک ہی ہے اور منشور یہ کہ نواز شریف جو ہے آہ وہ پاکستان کے اس وقت جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سب سے دا ایکسپیرینس ہے اور انہیں سب سے دا سب سے دا آر بی شیفز کے ساتھ انہیں کام کیا ہے موجودہ جو فوج ہے یا موجودہ فوجی قیدت ہے وہ بھی اس بات کی پکائل ہے کنونس ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جس کو ایکسپیرینس ہے ڈیلیور کرنے کا تو دیکھتے ہیں کہ عوام جو ہے بلاول بھٹو ان کی چوائیس ہے عمران خان ان کی چوائیس ہے یا نواز شیف ان کی چوائیس ہے تو جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو اور آہ لوگ اگر پاکستان کو نوازنا چاہتے تو نوازنے نئی سوچ چننا چاہتے تو چن لیں آہ ہم نے تبدیلی بھی چنی تھی تبدیلی تو جیل کے اندر پڑی ہے لیکن اگر عوام ان کو بھی ووٹ ڈالنا چاہتے تو ضرور ڈالیں یہ جمہوریت ہے اور یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ بہت ساری چیزیں جو آپ کو اچھی لگے نہ لگے آہ اس کے باوجود آپ نے آہ جو ہے وہ جمہوری فیصلوں کے ساتھ چلنا ہے یہی جمہوریت ہے تو اب تک لیتنا ہی آپ سو ملکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردوں اور لوگوں کو بہت خیال لکھئے